اردیس کہتی ہے اِنَّا الْجَنَّةِ لَتَشْتَاقُ إِلَىٰ عَلَيْهِ وَعَمَّارِ وَسَلْبَانِ لوگو تم سارے جنت کے لئے کام کرتے ہو لیکن جنت شوق کرتی ہے رزانہ کہتی ہے اے اللہ میرے پاس علی کب آئے گا سلمان کب آئے گا عمار کب آئے گا جنت انتظار کر رہی ہے اور پتا کیوں یہ راز میں سمجھنا ضروری ہے کہ آخر ان تینوں کا نام جنت نے کیوں لے لیا دو سو سال عمر تھی سلمان کی مجوسی رہے غلام بنے عیسائی بنے پھر آکھ مسلمانوں کتنے دین پھر کے آئے ان کو دل کا سکون ملا آکے دینِ اسلام کے اندر لذتِ زندگی کی ملی دینِ اسلام پہ جب تک وہ کہا کرتے تھے زندگی گزر گئی لیکن لذت کی راتیں ہی وہ ہیں جن راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی زندگی کے پرانے خاتوں کو کھول کے بیٹھ جاتا تھا اور اوپر سے رحمت کا نزول ہوتا پھر آنکھوں کے سامنے جنت دوڑ رہی ہوتی اور دل وہاں پہنچا ہوتا کس دی علی کا نام جنت لے رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ علی جب مسلمان ہوئے بچے تھے اور روایت بتاتی ہیں آٹھ سال کے دس سال کے اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹا جاؤ اپنے اببہ سے جا کے پوچھو کہ مسلمان ہو جاؤ بچہ اور جواب کیسا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے جب مجھے پیدا کیا انہا ربی لم يستشرع بھی انہا خلق نہیں جب مجھے میرے رب نے پیدا کیا تو میرے اببہ سے مشورہ کر کے تو پیدا نہیں کیا اب اس رب نے دین بھیجا ہے تو اب بھی اببہ کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے مسلمان ہو گئے بچے کا جواب جو آج بڑا نہیں بول سکتا کیوں امار کا نام نہیں آیا آج ہمیں حسن میں وراست میں اسلام مل گیا ہم نے آنکھ کھولی تو ہم مسلمان تھے وہ لوگ جن کو ہاتھ اور پاؤں کو باندھ کر جسم کے اندر کیل لگا دیا جاتے ہیں اور مار مار کے بہوش ہو جاتے ہیں اور اللہ کی حسول ایسی کیفیت میں تھے کہ اس وقت لڑا ہی نہیں ہو سکتی تھی اور خون کے فوارے نکر رہے ہوتے اور گزرتے گزرتے اللہ کی حسول فرماتے اسمی رو آلی یاسر فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةِ اے آلی یاسر صبر کرنا ہم جنت میں کٹھے ہوئے یہ وہ لوگ ہیں اس دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سمجھئے کیوں جنت شوق کر رہی ہے میں دین پہ قائم دین کو قائم کیسے کر سکتا ہوں رب کو بڑا بناوں ہر کام میں دین کو جنگی اللہ 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 اکبر اللہ 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 اکبر لا اِلہ اِلَّ اللہ لا اِلہ اِلَّ اللہ